موسیقی تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں یہ ہجابوں میں ملیں اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں کبھی خوابوں میں ملیں اسلام علیکم خوابوں میں ملیں امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ کا یہ پورا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا موسیقی 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 دو جناب فارمیٹ وہی ہے ہم آپ کو غزلیں سنائیں گے یعنی دکھائیں گے ویڈیو کے حوالے سے بھی دکھائیں گے اور کچھ غزلیں ہم یہاں پر لائف پر فارم بھی کریں گے ٹینشن نہیں لینی شو وہی ہے تھوڑا سا فارمیٹ چینج ہوئے تھوڑا سا آج ہم مدھم شو کو لکے چلیں گے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اردو عدب سے شگف رکھنے والے لوگ جو اردو زبان کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں تو یہ شو بیسکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو سیمی کلاسیکل اور غزل کے لسنرز ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت زبردست اپیسوڈ ہونے والی ہے اجر جناب میوزک کی جب بھی بات آتی ہے تو ہمارے جو اس خطے یعنی پاکستان کے اندر اگر ہم میوزک کی اختراہ کہیں گے یا اس کی ایک لیمٹ کہیں گے یا اس کی ایک پیک کہیں یعنی جس پہ ہمیں فخر ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس پرٹیکلر سنف میں ہماری جوڑ کا کوئی نہیں تو وہ یقیناً غزل ہوگی میں اس چیز کو مانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جس ملک میں مہدی حسن خان صاحب اور غلام علی صاحب جیسے بڑے لیجنڈری غزل سنگرز موجود ہوں تو پھر مطلب میوزک جو ہے وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا پیک تک چلا جاتا ہے اور بلکل ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے وہاں پہ بھی انڈیا میں بھی بلکہ میں یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر بھی اگر غزلیں سنی جاتی ہیں تو وہ نائنٹی پرسنٹ میدی حسن خان صاحب اور غلام علی صاحب کو ہی سنا جاتا ہے سو جناب میرے ساتھ موجود ہیں آج کی اس محفل میں ہم نے کوشش تو یہ کی تھی کہ ٹویننگ کر گیا ہیں لیکن بس وہ کوڈنیشن تھوڑی سی لاک کر گئی یعنی ہم دونوں نے شال پہن کے بیٹھنا تھا لیکن ان کو تھوڑی زیادہ گرمی لگتی ہے سو جناب میرے ساتھ موجود ہیں شامل السلام علیکم آداب آداب سر کیسے مزاج ہیں آپ کے امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا بولنا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بولنا ہی کچھ نہیں ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے جنہ آپ کال کر سکتے ہیں ٹیلیویشن سکرین پہ جو ہے وہ نمبر بھی اس وقت چل رہا ہوگا جس کو آپ دیکھ کے اور اس کو ملا کے آپ کال ان بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ واتس اپ میسیجز پہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس شو کے اندر اور پریسیجر وہی ہے مطلب کوئی اس سچ ڈیفرنٹ نہیں ہے اچھا بہت عرصے سے کچھ لوگوں نے فرمائش یہ کی ہوئی تھی کہ آپ اپنے اس شو کا فارمیٹ چینج بھی کبھی کیا کریں کچھ سپرائزز بھی دیا کریں کبھی کوئی سنف کوئی موسیقی کا کوئی جانرہ ہو سپیسیفک جانرہ ہو تو اس کو بھی فیچر کیا کریں ہم نے کہا کہ ابتدائی ایسی کر دیتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یار بس اب اس کے آگے ہم کیا کر سکیں سو جناب پویٹری بھی پڑھیں گے اور بہت زبردست قسم کے میرے پاس کچھ چیزیں ہیں پڑھی ہوئی بلکہ میں چاہوں گا کہ میرے جتنے بھی اس وقت لسنرز ان ویورز ہیں وہ ضرور ہمیں کال کریں اور وہ ضرور اس پروگرام کے اندر شامل ہوں اور تھوڑا سا اگر خاموشی پلیز کر دیں شو اس وقت چل رہا ہے تو وہ ضرور اس کے اندر شامل ہوں اور اپنی شمولیت کا پورا اظہار کریں موسیق ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو فرسٹ موسیق ویڈیو ہے بلکہ شامل بھائی آج تو آپ بھی موسیق ویڈیوز جو بھی دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزا ہے گا مجھے پتا ہے کہ آپ بھی ایک غزل لور ہیں اور آپ کو مائی کبھی تک نہیں لے اور خان صاحب نشرت فتہلی وز نون پور ہز کبالی سٹائل لیکن جب انہوں نے غزلیں بھی گئی تو انہوں نے وہ غزلوں کا حق ادا کیا اور انہوں نے مطلب دنیا کو پروف کیا کہ قبال جو ہے وہ صرف قبالی نہیں کر سکتا وہ غزلیں بھی گا سکتا ہے مطلب یقین ہے نگر آپ کی آپ کو آواز پہ گرفت ہے آپ کو راگوں پہ گرفت ہے اور آپ ظاہر ہے آپ کی لیکاری اس قدر خوبصورت ہے جیسے اندنسلت فتہلی خان صاحب کی تھی تو پھر ایسا شخص اور ایسا لیجنڈ جو ہے وہ اس کو آپ کسی بھی میدان میں اتار دیں وہ اس کو فتح کر سکتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے اور خان صاحب کا تو آپ کو باتا ہے انہوں کو طرح چاہوئے بہتا ہے کیا بات ہے میں تو بلکہ بھی سنتا ہوں راگ تو سمٹائمز بیٹھتا یہ ناصر قاظمی صاحب کا لکھا ہوا اور ناصر قاظمی صاحب کی چھوٹی بہر ان کا کمال یہ تھا کہ وہ بلکل چھوٹی بہر میں شیر کہتے تھے اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام یاسین بھائی کیسے ہیں بردست آج آپ نے یہ جو جانہ بھائی سنایا تو بہت مزا ہے مزا ہے ہم نے کھانا کھا رہے تھے بکٹروں پرگرام دے آپ کال ہماری لگ دے زبردست ہوگی شیمن بھائی بھی بہت پیارا لگ رہا تھا پیارا لگ رہا تھا میرے بھائی کی فرمیش ہے جی بتائیں بتائیں تو اگر برا نہ مانے تجھے پیار میں سکھا دوں تو اگر برا نہ مانے تجھے پیار میں سکھا دوں کیا بات ہے ویری نائس ویری نائس اچھا آج کی یہ جو محفل ہے یہ غزل کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے سجائی ہے اور ہماری کوشش اور امید بھی ہے یہ ہے کہ انگر کوئی فرمائش آتی بھی ہے تو آپ غزل کی ضرور کریں اور ہم تھوڑا سا ایڈوکیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے لسنرز کو اور ویورز کو جو کہ ماشاء اللہ موسیقی کو بہت اچھا جانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ غزل جو ہے وہ آہستہ آہستہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل ختم ہوگی لیکن غزل سنگرز بیسیکلی بہت کم رہ گئے ہیں جن کا رجحان اور جن کا دہان جو ہے وہ غزل گائیکیک کی طرف ہے اور کیونکہ لیجنز نے کام ہی ایسا کر لیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر اب کیا کریں لیکن that should not stop us from making غزلز and from composing غزلز and from singing غزلز تو I think میرا خیال سے یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری ہونا چاہیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی میں بکل ٹھیک تھا کون کہاں سے جی میں جنیا نمان بات کے اسلام آباد سے wonderful show نام دوبارہ بتائیں گی آپ اپنا جیہ نمان بات کر رہے ہیں اسلام آباد ہوئے 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 جیہ نمان آپ نے اتنا خوبصورت شو جو ہے start کی ہے اور یہ کیا اس theme کے ساتھ آ جائیں ہیں کہ I have to call you کیا بات ہے یار کیا بات ہے اور یہ بڑا اچھا ہوگی ہے کہ آپ نے کال کی ہے کیونکہ آج میں آپ سے بھی غزل کی نا کوئی دو لائن ضرور سنوں گا میں سب سے پہلے نمان آپ کے idea کو appreciate کرنا چاہوں گی جس طرح سے شو کا آواز ہوئے دم لائٹ کے ساتھ جس طرح سے وہ آہستہ آہستہ کھلی ہیں اور یہ جو آپ نے اس وقت جو چل رہا ہے ایک music وہ چنیا ہے جو آپ نے that is very کیا کہتے ہیں ایک سوز جو ہے تو آواز ایک شو میں سچ ایک بیوٹیفل تنگ اچھا میں آپ کو ایک مزی کی بات ہوں ہم کیونکہ ایک ساتھ ڈسکیشن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ غزل کے اوپر ہم دونوں بہت غزل لور بھی ہیں تو یہ بھی بیسکلی ایک انڈین ایک انسٹرومنٹل ہے جو کہ کسی انڈین musician نے بجائے ہوا ہے اور سچ اپیٹی sometimes feel کہ پاکستان میں شاید غزل کے چانے والے جو کہ گڑ ہے غزل کا اور جہاں سے غزل کی ابتدا ہوئی وہاں پہ اس کے چانے والے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے جو پڑوسی ملک ہے وہ آج بھی اس پہ قائم ہے اور وہ آج بھی یہ ساری چیزیں سنتے ہیں بہت شاک سے ایکسیلی ہمارے جو غزل کی دونوں لیجنٹ ہیں جو بڑے نام ہیں استاد مہیلی حسن کان صاحب اور استاد غلام علی ان دونوں کی جو قدر ہے وہ آپ نے صحیح کہا انپورچنیٹلی پاکستان میں ہونی چاہیے اور اس لیگیسی کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ایک آرٹ ہے یہ ہمارا ایسنس ہے اور ایسیٹ ہے جس کو ہمیں سیف کرنا ہے لیکن اس کو وہاں پہ زیادہ فالو کیا جا رہا ہے لیکن صحیح کوئی تو کر رہا ہے ہمارے پاس کوئی تو کر رہا ہے ایکزیکلی ایکزیکلی اچھا اور میں اور آپ دونوں کیونکہ غلام علی صاحب کے بہت بڑے فین ہیں دیفنیٹلی کیا کہنا چاہیں گے ان کی کانٹریبیوشن تو ورڈز غزل نمان جیسے کہ میں ہمیشہ غزل کو جس طرح سے اگایا کرتے تھے اس سے انہوں نے ایک ڈیفرنٹ اس کو شکل دی اور باقاعدہ بتایا کہ غزل کی یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے یہ شکل ہونی چاہیے اس نے ان کی سوز تھا بہت سوز بہت ہائی سٹانڈرز انہوں نے سیٹ کیے پر جو افتاد غلام علی صاحب کی ایک کانٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں وہ کام کیا ہے جو کہ سالوں تک بہت مارن ساؤنڈ کرے گا انہوں نے اس کو ایک ہپی ساؤنڈ دی ہے اور انپرڈکٹیبیلیٹی اور آمد کو انٹریڈیوز کی ہے which is امیزنگ اور یہ آپ نے آج جو شو کی ہے i would love to see more of such شوز کیونکہ یہ بہت امیزنگ چیز ہوگی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور میرے خیال سے کہ اس میں اس میں پوئیٹس کا بھی بہت عمل دخل ہے بکوز پوئیٹری بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلکل کم ہوتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ دیکھیں جو فیبی حسن خان صاحب یا غلام علی صاحب کی رجلے تھی وہ کسی عام پوئیٹری ہوا بھی نہیں کرتی بھی فیض احمد فیض احمد فراز منیر میازی اور ایک اور بہت فیمس شائر ہیں جو آپ کے بھی بہت فیوریٹ ہیں ناصر قازمی ناصر قازمی اگین سوچیں آپ ان شائروں کو گانا اور پھر اس انداز میں گانا تو آج سے آپ کے شو کے لیے دو لائن کیونکہ مجھے کرنی طریقی چاہے لیکن میں سناؤں گی ضرور میں ہمیشہ اوستار غلام علی کی بات کرتی ہوں لیکن اوستار میدی حسن خان سناؤں گی رنجشی سری کی دو رائنے میں آپ کے لیے پلیز 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 رنجشی سری دل ہی دکھانے کی لیے آر رنجشی سری آر پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کی لیے آر رنجشی سری آر پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کی لیے آر رنجشی دل ہی دکھانے کی لیے آر رنجشی سری مجھے بہت بہت خصورت بہت شامل بھائی چاہنے آپ نے ساتھ قوڈ رکھے میری گھزل کو ایک اچھی ساؤنڈ دی تینک یو جی جی آپ نے کال کی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نا کہ انہوں نے ان شاعروں کو چنا ہے اور ان آشار کو چنا ہے ان غزلوں کو چنا ہے کہ جب پھر ان کے اوپر کمپوزیشن بھی ہوئی ہیں تو پھر صدہ بہار رہی ہیں اور کمال رہی ہیں جیسے کہ ہمارا بی جی ہے اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں ملیں یہ مہدی حسن خان صاحب نے فلم کے لیے کسی اور طرز میں گئی اور ان کی جو اپنی غزل ہے وہ کسی اور طرز میں یعنی کمال آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو خوبصورتی سے دونوں طریقے سے گایا ہے اور بہت ہی زبردست انداز میں گایا ہے اچھا تو ہم کیا باتیں کر رہے تھے آج بڑا دل کر رہے آپ کے ساتھ گف شب کیونکہ ریگولرلی تو ہم زیادہ تر شو کو لے چل رہے ہوتے تو خیر گف شب لگائیں گے آپ سے آپ کی فرمایش پوچھیں گے آپ سے آپ کی فیوریت موسٹ فیوریت غزل پوچھیں گے غزل کو شڑے ابھی ہم نے نفس غم ہے خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو غم ہے خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو میری رات کا خھ را میری رات کا اچھ را خLo میری رات کا اچھ را میری رات کا اچھ موسیقی چل کے دیکھتے جی ایک بڑا خوبصورت سا ویڈیو غزل سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں موسیقی دی سدادار پر اور کبھی تور پر کس جگہ میں نے تم کو پکارا رہی دی سدادار پر اور کبھی تور پر کس جگہ میں نے تم کو پکارا نہیں موسیقی 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 بڑی پیاری محفل سجا کرتی تھی انشاءاللہ مزید آگے اور بھی آپ کو اس طرح کے بہت سے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے سو ایک وز ون اف دوز اپیسوڈز کے جس کے اندر منی بیگم جی آئیں اور انہوں نے بہت خوبصورت گایا بڑا سما انہوں نے باند دیا اور ان کا ایک اپنا انداز ہے غزل گائی کی کا اور وہ تھوڑا سا کمیرشل سائٹ پہ انہوں نے غزلیں کچھ ایسی گائیں کہ جو لوگوں میں بڑی پاپلر ہوئیں جیسے ان کی ایک بڑی پاپلر غزل ہے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے لیکن کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے شامل خان کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے تیر بھی جانا چاہیے اچھے جی آج کے اس دور کے اندر اگر غزل کو کسی حد تک کسی نے کنٹینیو رکھا تو وہ سجاد علی صاحب ہیں اور میں ان کو مبارک بات دینا چاہوں گا بکوز وہ ہم سب کے لیے ایک بڑے لیجنڈ ہیں اور بکوز ہماری جنریشن کے لیے اگر میں استاد کہوں تو ہمارے تو وہی ہیں اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہیں لائن پہ ہلو اسلام علیکم جب چھیڑیں تکھییاں باتوں میں میں نو یادا تیری آنڈیاں نے میں نو یادا ساون کی بھیگی راتوں میں جب پول کلے بھرے ساتوں میں جب چھیڑیں تکھییاں باتوں میں میں نو یادا تیری آنڈیاں نے میں نو یادا تیری آنڈیاں نے میں نو یادا کیا بات ہے ویری نائس کیا حال ہے آپ کے آپ ٹھیک ہیں میں کال ہوں ہلو آپ نے میرا نام ہی نہیں پیچھانا لاشاری بھائی جی آپ نے میرا نام ہی نہیں پکارا میں دعا لاہور سے بات کروں جی جی دعا جی کیسی ہیں آپ اصل میں وہ عمومن لوگ نا تارو فیلے گراتے لیکن آپ گانے سے سٹارٹ کرتی ہیں تو میں نے کہا کہ چلے دعا لیں یہی تو میری پہچان ہو گئی کیا بات ہے دعا جی آج کا شو آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی آپ کی بیگم آئی تھی وہ بھی میں نے سنا ماشاءاللہ سے بہت اچھا گیا دل ہی دکھانے کے لیے میں نے لا شاری بھائی آپ کو نیکٹ پروگرام میں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ دو گانہ گائیں گے تو آج وہ الگا لیتے ہیں تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا اگر مجھے نہیں آتا ہو تو پھر کیا کریں گے چینج کریں گے یہ نہیں آتا آپ کو پھر چینج کر دیں نا کوئی اور سنا لیں کوئی بھی ایک لائن دائم ہے آپ کے ساتھ اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا آپ کے ساتھ ڈوئٹ کرنا چلیں پھر آپ کے ساتھ ایک ڈوئٹ اب وہی کرتے ہیں رنجشی سہی چلیں سنائیں رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے ہا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے رنجشی سہی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لیے آرنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجشی سہی کیا بات ہے جی اچھا جی کچھ واتس ایپ میسیجز کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور میری ایک ریکویسٹ بھی ہے پروڈیویسر صاحب سے کہ سر پلیز میرے لیے پانی بجوا دیجئے اچھا جی دس ایس ایس پروگرام آف غزل ایور آئی ایف سین کنٹینیو پلیز پلیز پلے غلام علی پہلی وار انا اکیا نتکیا ڈاکٹر اجاز بخاری جی غلام علی صاحب کی ہم ضرور کوئی نہ کوئی شامل کریں گے غزل اس شو کے اندر آف کورس لازمی اسلام علیکم نومی بیٹا آپ کا شو بہت بہترین ہے اس میں سر بہت ہے آپ کو اور سب کو بہت زیادہ سلام بہت بہت شکریہ حاجی صاحب سلام بھائی جان میں حلیمہ سادیا اور محب احمد بھائی جان میں اور میرے اممہ آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ سانگ کی ریکویسٹ آپ سے سانگ کی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ اپنی آواز میں سنا دیں رات پھیلی ہے تیرے سرمہی آنشل کی طرح اور میرا نام ضرور اناؤنس کیجئے گا ٹھیک ہے جی حلیمہ آپ کی یہ فرمائش ہم نے بالکل it is noted انشاءاللہ ہم ضرور اچھا جی اسلام لشاری بھائی بہت پیارے لگ رہے ہو دعا لاہور سے دعا جی آپ کا بھی ہم نے کال بھی لی ماشاءاللہ سے آپ کا میسیج بھی پڑھا اچھا جی اسلام علیکم بھائی میں فہیم ہوں رالپنڈی سے اور آپ کا شو بہت اچھا ہے آپ میرا میسیج ضرور شامل کریں پلیز اور آپ کو ایک پکچر سینڈ کر رہا ہوں آپ کی شکل ہمارے کزن سے ملتی ہے شو کے درمیان ضرور لائیو دکھائیں آپ پتہ نہیں کہ میرین سے شکل ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے اگر آپ کو دیکھیں بلکل اگر آپ کو ایسے لگتا ہے تو ملتی ہوگی لازمی یہ ہیں جی ان کے کزن اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شکل میرے سے ملتی ہے ٹھیک ہے زبردست داڑی شاڑی تو بلکل ہے ویسی ہے گھنی سی ہے بلکل ٹھیک ہے فوکس کرنا چاہ رہے ہیں یہ یہ آپ کی سکرین پہ جو ہیں یہ ان کے کزن ہے اور ٹھیک ہے اچھی داڑی ہے ان کی بھی کیا بات ہے جی اچھے جی اور میسیجیز بھی ہم آپ پاس بہت سارے ہیں لیکن ابھی ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو اس شو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ اپنا خیال رکھئے لیکن کہیں مجھ جائیے سٹے ٹیون جی جناب آپ کو ویلکم بیک کہیں گے ونس اگین شو کا نام علاقہ ہی ٹچ ہے مجھے کہتے ہیں نومان لرشاریوں میرے ساتھ موجود ہیں شامل اور ہم ابھی بات کر رہے تھے زبردست قسم کی غزلوں کی اور ہم نے بہت ساری آپ کو غزلیں سنائی بھی اور دکھائیں بھی اور کچھ گانے کی کوشش بھی کی اچھے میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کالرز ہیں وہ ضرور کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی پورٹری شیئر کریں کوئی اچھی پیاری غزل کا انتخاب کریں اور ہمارے ساتھ وہ وہ اپنی غزل ضرور شیئر کریں میں یہ چاہتا ہوں سو دیٹ ہمیں آپ کے ذوق کبھی پتا چلے آئی نو کہ آپ بہت بازوق لوگ ہیں اچھا شامل آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی فیورٹ آل ٹائم فیورٹ غزل کونسی ہے ویسے تو آل موست اتنی غزلیں ہاری فیورٹ ہیں لیکن لاسٹ ایک ہم نے وہ آپ نے گنگنائی تھی کروں نا اور ان کی ایک بڑی خوبصورت غزل ہے اس کو بھی تھوڑا سام گنگنائیں اس کی ہستائی کریں ابھی جو میں آپ کے ساتھ گنگنائ رہا تھا ادھر بیٹھ کے خیر ابھی آجے گی مائنڈ میں کال لیتے ہیں جی دیکھتے ہیں کون ہیں ہلو اسلام علیکم ویالیکم سلام جناب کون کہاں سے سر مراد مہر غزر سے جی مراد مہر غزر سے جی دیکھتے ہیں جناب کیا کہنا چاہیں گے کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں آپ کی پروگرام سے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں موسیقی ہے روح کو سکن دیتی ہے اور شاعری بھی جی اور شاعری تو میری ایک فرماش ہے اگر آپ اجابت ہو تو ایک شہر کے چند مصرے کہہ سکتا ہوں جی 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 سر پلیز سنائے آنکھوں میں راہ دل میں اتر کر نہیں دیکھا آنکھوں میں راہ دل میں اتر کر نہیں دیکھا ہشتی کے مساپرنے سمندر نہیں دیکھا واہ جی واہ کیا کہنے خوبصورت بے وقت جو جاؤں تو سب چونک پڑھیں گے ایک امروی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا واہ جی بھا پتر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں اس نے مجھے چوکر نہیں دیکھا واہ جی بھا سجد علی کی یہ گزل ہے اگر وہ پورا سکے پرناشہ میری ٹھیک ہے بہت شکریہ سر تینکیو ایری مچ اچھے جناب آگ کچھ میسیجز جو ہیں وہ گم ہو گئے تھے اور ابھی دوبارہ سے نظر آئے ہیں سنگ فیو لائنز غلام علی تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا یہ اچھی گزل ہے ویسے لیکن یہ مجھے بھی نہیں آتی امشور آپ کو بھی نہیں آتی ہوگی لیکن ہم ضرور غلام علی صاحب کی بڑی پیاری سی غزل کو تھوڑا سیکن گنائیں گے ضرور یہ تیبہ کا میسیج تھا جی محمد عمران جناب آپ کا شو بہت انٹرسٹنگ ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں ای ریکویسٹ کہ شوکت علی کی غزل لگا دیں ٹھیک ہے جی شوکت علی صاحب ویسے زیادہ انہوں نے فوک گائے ہیں اور وہ فوک سنگر تھے کمال فوک سنگر تھے اور انشاءاللہ ہم ان کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور اپنے شو کے اندر شامل کریں گے اور میں بہت لکھی ہوں کہ میں ان سے کافی ڈیٹیل میں مل چکا ہوں اور ان کی بلیسنگز بھی لے چکا ہوں اسلام علیکم نومی ڈیر شامل بھائی کیسے ہیں آج تو بہت ہی کیوٹ لگ رہے ہیں نومی بھائی اور شو is outstanding اللہ پاک کامیاب کرے اسے ہمیشہ سلامت رہیں بھائی آئیم مریم فرم اسلام آباد بہت بہت شکریہ مریم thank you so ویری مچ اچھا جی ہلو اسلام علیکم میں ام اویس فرم اسلام آباد آج میری برٹس ڈی ہے اور ہم تیرے شہر میں آئے ہیں سنا دیں چلیں جی انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سناتے ہیں اور آپ کی برڈ ڈے ہم آپ کو ہیپی برڈ ڈے ٹو یو کہیں گے کیا کہنے جی کیا کہنے چھپکے چھپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے ہم کو اب تک آشکی کا وہ زمانہ یاد ہے بہت ہی خوبصورت غزل اور شامل بھائی اگر ٹیکنکلی بات کی جائے تو اس کے جو اس کی جو ریدم ہے وہ بڑی دفقلت ہے یہ سننے میں بڑی آسان لگتی ہے لیکن جب یہ گائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی خطرناک کتنی مشکل ہے اور یہ کیا بیٹ ہے یہ کونسی بیٹ اس کو کیا کہتے ہیں یہ ساتھ کا ردم ہے مغلائی مغلائی کیا بات ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام بسم اللہ جی میں بلکو ٹھیک تھا کون کہاں سے سیڑ صحیح اللہ دفترم ای ڈی سمین وی ڈرغازی خان تو بلے نا جی ای ڈی سمین وی ڈرغازی خان تو بلے نا شریف سمجھ جایے خود ای ڈی سمین وی ڈی جی خان سے جی 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 سر جی بلکو آپ کے واس سوڑی بسم اللہ کیا کیا کہنا چاہیں گے سر بلکو ٹھیک ٹھا بتائیے آپ کی صحت کیسی ہے پہلے جنار دا دیا چکریہ میں کوشی کریں کہ کار ملاوان دی خلا ملی خان دی آواز دی خدا فرمائش کان چاہیں گے تنسا فرمائش میڈی کار تھوڑے بغیر تھوڑا دی دیا چکریہ جی جی سوڑے پروگرام شروع کرو فرستین دی روشنی پاتی کرو انہ سک فلم عمل پرانی زرم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تو ہی کہو اچھا چلیں آپ کی آواز صحیح کلیر نہیں آ رہی تھی میں تھوڑی سی ریکویس بھی کروں گا کہ آواز کی کلیر آواز آ نہیں رہی ہے خاص چلیں بہت شکریہ 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 اچھا جناب کچھ لوگوں نے لیا پویٹری تو پڑھیں تننو تکیا ہوش ہی پل گئے پل گئی گرم گرم چاہت وچ ڈل گئی سوری یار میری پنجابی بزتری ٹھیک ہے آ 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 سمجھ نہیں آرہی کیا لکھا ہوا ہے اچھی ہے بہت اچھی ہے جی پویٹری اچھا جی آپ کے میسیجز کو ہم مزید بھی شامل کریں گے اور یہ ہے جی اسلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ سر میں محمد یاور بول رہا ہوں سب ٹی وی چینل والوں کو تمام ٹی وی چینل والوں کو سلام اور نسرت فتح علی خان صاحب کی کوئی غزل لگا دیں بالکل اگر آپ نے دیکھا ہمارا تو ہم نے سٹارٹ میں جو ہے وہ نسرت صاحب کی ہی غزل سے شو کا آغاز کیا تھا تو اگر آپ سے مس ہو گئی ہے تو ہم سو سوری آپ ریپیٹ میں ضرور دیکھی گیا اسلام علیکم والیکم سلام جی جی کون کہاں سے جی سوہیل اکبر بات کرتا ہوں لاہور سے جی سوہیل بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدلہ شکر اللہ بھائی کیا کہنا چاہیں گے سر بلکل ٹھیک ٹھاک کچھ نہیں بھائی آپ کو در اپریشیئی کرنا ہے بہت شکریہ سر غلام علی خان صاحب کی سنی ہے غزل بہت مزا ہے مزا ہے آپ کو پرانی عادت تازہ ہو گئی آہا جی بلکل کیا بات ہے بلکل بہت اچھا بار کر رہے ہیں جی آپ بہت شکریہ جزا کر اللہ سر بہت مزا کیا ہے جی اچھا بいい اچھا لیٹایا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ریپیٹ میں ضرور دیکھئے گا ہمارا شو ٹھیک ہے یہ ریپیٹ کب لگتا ہے جی یہ ریپیٹ ڈیفرنٹ ٹائمنگز ہیں میں پیڈیویسر صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ آپ کو بتا دے دو بجے رات کے رات کے صبح گیارہ بجے صبح گیارہ بجے لگتا ہے جی اور شام کو چار بجے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ٹائم ہے کوئی فرمائش کر سکتے جی جی پلیز کریں فرمائش ٹھیک ٹھیک ہے چلیں ضرور ضرور بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ جی اچھا جی فرمائشیں بہت ساری آرہی ہیں اور غم ہے یا خوشی ہے تو ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی ابتدا میں بلکل چلایا ہے ہمیں بڑا مزہ آیا ہم بڑا انجوائی کر رہے تھے ہم نے وہ ٹریک سنا بھی اس کے بعد لائیو بھی آئے اور لائیو آ کے ہم نے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ بھی کیا اور دوبارہ سے ہم نے گایا بھی لائیو انپلگڈ بہت ہی اچھی ایک گیت گیت تھا بیسکلی یہ لیکن حسین بکش گلو صاحب جو ہے وہ کسی تاروف کے معتاج نہیں ہے کلاسیکل گائی کی جہاں جہاں سنی جاتی ہے وہاں وہاں ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور انہوں نے بہت سی غزلیں بھی گئیں ہیں لیکن یہ بہت پیارا گیت تھا اور پنجابی گیت تھا اور اس کی جو اس کا جو انداز تھا وہ کہیں کہیں مجھے اس میں ہلکا سا غلام علی صاحب کا بھی ٹچ نظر آرہا تھا جو کمپوزیشنز کا یا جگوں کا جو سٹائل ہے بہت خوبصورت اور آپ یہ کمال دیکھیں کہ اس دور کی لوگوں کی ریاضتیں دیکھیں کہ وہ لائیو ہی اتنا اچھا گاہ دیتے تھے کہ آپ کہتے تھے کہ یار ریکارڈڈ کیا اس سے زیادہ اچھا ریکارڈڈ کیا ہوگا اور یہی ریزن ہے کہ جب ہم لیجنڈز کو جیسے نصرد فتیلی خان صاحب یا غلام علی صاحب مہدی حسن خان صاحب ان لیجنڈز کو جب ہم ریکارڈنگ میں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں لائیو میں زیادہ مزا تھا کیوں کیونکہ ان کی ریاضتیں ہی اتنی زیادہ تھیں اور اتنی کمال انہوں کے صورت تھے اور اتنی ان کو کمانڈ سی اپنے اس کرافٹ کے اوپر کہ ان کو لائیو سننے کا ہی زیادہ مزا آتا تھا غزل کو بہت مختلف انداز میں گایا گیا اگر ہم اکراس در بورڈر کی بات کریں تو وہاں پہ جگجید صاحب نے غزل کو جو ہے وہ بڑا ایک کمرشل رنگ دیا خیر اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے جی ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں قیمت جائیے سٹے ٹیونڈ کیپ واشنگ ڈس شو اپکے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پور کتابوں میں میلے ابکے ہم بچھڑے تو شاید تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسا ہے دونوں انسا ہے دونوں انسا ہے تو پھر کیوں یہ ہجابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے ابکے ہم بچھڑے تو شاید ہم بچھڑے تو شاید یار ویسے اس غزل کی نا کوئی فیل ایسی ہے کہ وہ آپ کو کہیں اور لے جاتی ہے اچھا یہ جو کمپوز کی جاتی تھی غزلیں یہ کتنی زبردست اور کتنی کمال بات ہے کہ پویٹری کو مائنڈ میں رکھ کے کمپوز کی جاتی تھی ایک کول تو لیں ابھی آپ ترح اللہ علیکم علیکم کون بات کریں جی کہاں سے فیصلہ بات سے فیصلہ بات سے سر جی کوئی جگت نہ مہار دن سر فیصلہ بات میں آپ کو بتاؤں فیصلہ بات جو ہے وہ ایسی سٹی ہے جو میوزک لور ہے وہاں سے ایسے ایسے آٹس پیدا ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے کام پیدا ہے نسرت فتیلی خان صاحب پیصلہ بات سے بلکل بہت بڑے نام ہے یہ نذاکتلی خان صاحب بہت بڑا نام ہے نذاکتلی خان صاحب کیا کہنے کیا کہنے چیل علی میر علی بہت بڑا نام ہے بلکل ایسی ہے جی آپ بھی آپ بھی کچھ گنگناتے ہیں کچھ گاتے ہیں آپ نہیں میں تو نہیں گنگناتا لیکن آپ ماشاء اللہ بہت اچھا گنگنہ رہے تھے بہت اچھا بہت شکریہ کا اچھا اچھا اوکے امانت علی خان صاحب کی یہ اہم طے لیکھ وارے والے اچھا ٹیلی بلکل بلکل امانت علی خان صاحب کے اتالے بلکل آہا یا اکہ chapters enjoy کی نا میں تو آہ� ان کی کوئی mind میں میرے آتی ہے ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ان کا سناتا ہوں سر تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ اچھا جناب امانت علی خان صاحب جو ہیں وہ بھی بہت بڑے غزل گائک اور انہوں نے بھی جو جو انہوں نے نظموں کو بھی اتنا خوبصورت گایا غزلوں کو بھی اتنا خوبصورت گایا اور واقعی ان کی آواز میں بھی ایک بہت الگ انداز کا رچاؤ تھا اور ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ جب غزلیں جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ بکل پیور شد کلاسیکل انداز میں سنائی جاتی تھی تو آہستہ 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 کرتے کرتے وہ تھوڑی سی آسان ہوتے گئیں اور پھر ایسی ہو گئیں کہ جو گائک ہیں یعنی جن کو تھوڑا بہت میوزک کی پریکٹس ہے وہ ان کو گون گنا بھی سکتے ہیں اچھے جناب ہمارے پاس وقت تو بہت تھوڑا رہ گئے ہے کتنا مختلف بجانا شروع گئے یہاں پہ اگر میرے جیسا کوئی سنگر ہوتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے یہ سچی بات ہے ان لوگوں کی اتنی ریاضت ہے اور اتنی پریکٹس ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑا وہ اپنی ٹیمپو میں لگی رہی ہیں اچھا جی بہت سارے واتس ایپ میسیجز بھی موجود ہیں لیکن ٹائم بھی تھوڑا ہے جلدی سلام آپ کے شو بہت اچھا ہے آپ سب سانگز پاکستانی چلاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور فرس ٹائم میسیج کیا جی بہت بہت شکریہ جی بلکل ہم سب سانگز پاکستانی چلاتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا جی مجھے اسلام برادر کیسے ہیں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے پلیز اتاولہ خان کی غزل سنا دیں جی بلکل انہوں نے بھی اتاولہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے بھی غزل گائی آپ کو پتا ہے اس چیز کا مکیا ہے بڑی خوبصورت غزل جو میں بھی کبھی کبھی گن گناتا ہوں یار بیسے آج میرا دماغ کام نہیں کر آپ کبھی نہیں کر رہا ماشاءاللہ آپ دونوں سیم گاڑی کے ہی سوار لگ رہے ہیں ایکلی جو اصل میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے جو چیزیں سن لیے اس کے بعد ویسی بندہ کئی اور دنیا میں چاہیے اچھا ایک ایک میسیج لوگ اتنی دفعہ کرتے ہیں اچھا جی اسلام علیکم شاہین اشواق گجنوالا شو بہت اچھا جا رہا ہے آپ اتنے بڑے سنگر ہیں آپ کا سیٹ آپ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے اچھا آپ کا سیٹ کھلا ہونا چاہیے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ سردی میں باہر میں مطلب آؤٹڈور بیٹھ کے کسی منجی کے اوپر بیٹھ کے اور یہ مطلب دلکل ہی تھنڈ کے اندر ہیں مطلب میں اپنی طرف سے جو ہے وہ غزل سنا رہا ہوں لیکن آواز میری مائیکل جیکسن والی نکل رہی ہونا کامتے ہوئے اچھا جی شان کے مطابق ہونا چاہیے سیٹ کھولا ہونا چاہیے ساونڈ کالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے بھائیو سن لو اچھا جی میں نے نہیں اللہ دیکس میں میں نے نہیں کروایا اچھا جی چاہیے آپ کے اندر بھی اٹیٹیوڈ ہونا چاہیے بات سنیں دیکھیں میرے سے آپ بات نا ٹائم لے کے کیا کریں ٹھیک ہے شامل صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں آرٹسٹ کے اندر کبھی بھی اٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے اور آرٹسٹ وہ آرٹسٹ ہی کیا کہ جس کے اندر اٹیٹیوڈ آگئے اینیویز جی آج کے شو کا وقت جو ہے بلکل ختم ہو چکا ہے اور ہمیں تو بہت مزہ ہے آج کے شو کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہو گئے انشاءاللہ کل اپنے ریگولر فارمیٹ میں ہم شو کریں گے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی یانڈرہ کے اندر ہم جو ہے وہ سپیسیفکلی اس یانڈرہ کو ٹچ کریں گے اور اس یانڈرہ کو ہی ہم شو میں شامل کریں گے لیکن کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہماری اور کل تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ جاتے جاتے خوبصورے سی غزل آپ کی نظر موسیقی سنا ہے لوکنسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوکنسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن سو اس کے شہر میں کچھ دن تھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن سو اس کے شہر میں کچھ دن تھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے بھول جڑتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے بھول جڑتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے بھول جڑتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات اسے چاند تک تا رہتا ہے چاند 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 سنا ہے رات اسے چاند تک تا رہتا ہے سنا ہے رات اسے چاند تک تا رہتا ہے ستارے بامے فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں ستارے بامے فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں چنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنوں تھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات کو جگنوں تھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات کو جگنوں تھہر کے دیکھتے ہیں چنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رب ہے اس کو خراب حالوں سے سنا ہے رب ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں موسیقی اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کونچ کر جائیں اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کونچ کر جائیں اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کونچ کر جائیں فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں فراز آؤ موسیقی